اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹیم سیکل بیس پار پلانٹس ہوں پھر جو تھرڈ ہے وہ ہمارے پاس جو ڈیزل سیکل بیس سیکل ہے ٹھیک ہے پھر سٹیم سیکل جس کو نگائن سیکل بولتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس گیس سیکل جو کہ بریٹن سیکل بولتے ہیں اس پر بیس پار پلانٹس ہیں سیکل میں ڈسکس کیا اب جو ہے گیس سیکل کو پر امام کرتے ہیں جو بریٹن سیکل پر بیس کرتے ہیں جن میں بھرکی ہیں فیوڈ آپ کا جب وہ گیس میں ہے اس میں یہ ہی ہے سیم جسے ہم کائن میں کرتے ہیں وہی سٹیٹ یہ وہی طریقہ کائز در ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ پمپ ہوتا ہے پمپ جو وہ لیکوڈ کے ساتھ کرتا تو وہاں پہ کیونکہ بس لیکوڈ ہے وارٹر ہے بس لیکل میں یہاں پہ آپ کے باؤس گیس ہے تو وہاں پمپریریز کرنے کے ڈیوز ہوتا ہے ہوئی ہے گیس کو پر اشتائی کرنے کا جارہ گا ہے آپ کو کمپریسر پر ایس کر bomb اگل کر مچ پر ایس کیا آپ نے فیول کو الیدہ ایر اور فیول کو بند کرتے ہیں اور پھر فلو گیسز کو ٹیوبز کے لئے سے گزارتے ہیں ٹیوب کی اوپر سے گزارتے ہیں عام طور پر جو ہم نے خیرد ڈیفرنٹ ڈیو سرین دینٹر میں پڑھے ہیں جیس کو اگر وہ واٹر ٹیوب بائلر ہے تو ٹیوب کے اندر سے واٹر گزر ہے اور اس کے بائر کیا وہ کمبسچن ہو رہی ہے پھر وہ گیسز جائیں فلو گیسز جائیں وہ ٹیوبز کو پر سے گزر رہی ہیں اور وہ ہیٹ ایکشین جائیں لیکن جب ہم ایر کے ساتھ کر رہے ہیں بریٹن سیکل کی بات کرتے ہیں ہم ہمارے پر دونوں آپشنز آتے ہیں ایک یہی سیم اس طرح آپشن لے لیں جس میں آپ کے پاس ایسا ہیٹ ایکچینجر ہو جس میں ہم کیا کریں کہ ایر آئے اور آپ الہیدہ جو ہے وہ فیول کو اور ایر کو بند کریں اور اس سے وہ جو ہیٹ یا فلو گیسز جو ہم پروڈیوس ہوں گئی ہے اس سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوگی اس سے ورکنگ فلوڈ والی جو آپ کے پاس ایر آ رہی ہے اس سے اس کو اس ورکنگ فلوڈ والی ایر کو ہیٹ اپ کریں کس سے ہیٹ اپ کرنا ہے الہیدہ سے جو ہم فیول اور ایر کو جو ہوں جو بند کرنے اس سے ہم نے اس کو کرنے سے ہم کلوس سائیکل بریٹن سائیکل کرتے ہیں اور پھر وہی ایر جو پہلے پریشوریز ہوئی پھر آگے اس نے ہیٹ لینے کے بعد پھر آگے وہ ڈیفنی کیا جاتی ہے پھر ٹربائن میں جاتی کہاں پہ ایکسپنشن ہوتی ہے ایکسپنشن کے بعد پھر وہاں پہ اس طرح کنڈنسل ہوتا تھا تو یہاں بھی اسی طرح کنڈنسل کی جگہ پہ وہی سیم اسی طرح ہیٹ اچھینجر ہوگا جو کہ کیا کرے گا وہاں سے اس سے ہیٹ لے گا جو ٹربائن سے ایر اگزاست ہوگی اور وہ ہیٹ کو اٹموسو میں پھینکے گا اور وہاں سے وہ جو ایر ہے وہ دوبارہ کنڈن ہوگی کمپریسر میں آگے گی کمپریسر دوبارہ اس کو کمپریس کرے گا پریشوریز کرے گا تو اس طرح سائیکل چلتا ہے اس کو کلوس سائیکل کیا کرتے ہیں اچھا لیکن عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پاس ہم یہی کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس اس لئے ہمیں یہ روت نہیں ہے کہ ہم ورکنگ کے لیے الادہ ہم چلائیں اور اس میں جب ہیٹ ایک چینجر ہوگا تو اس کی اپنی ایک افیکٹیونیس ہوگی ہم کیا کرتے ہیں ڈریکٹلی اسی ایر کو فیول کے ساتھ کمپسٹن چیمبر یوز کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ڈریکٹلی دونوں کو مکس کرتے ہیں ایر کو اور فیول کو اور ڈریکٹلی برن کرتے ہیں اب اس میں جو ایر کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہے وہ آپ کی اپنی سائیکل کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کتنا میس فلوریٹ آپ نے اس مشین میں سے گزارنا ہے کتنا فلوریٹ ہوگا تب جا کے آپ کی پاس جو ٹوٹل پاور ہوا کے پاس کیونکہ پاور کا فرمول ہے کہ پاور کا فرمول ہے مڈا ڈلٹا اچھا ٹربائن کے سپلائے کرتے ہیں مڈاڈ آف کے پاس مڈاڈ آف کے پاس وہ میس فلوریٹ ہے جو ٹربائن سے گزارنا ہے تو یہ وہ میس فلوریٹ ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہوگا وہ ہم اسی ساتھ ساملو کو ایر لینے لیکن جو فیول اسی طرح جس نے اس کو ٹیمپیٹر رائز کرنا ہے وہ جو فیول ریکوائرڈ ہوگا ہمیں وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سیمپل اس کی ویلیوک ہے اور کتنا ہم جو ہے وہ پر گرام یہ کہہ لیں یا پر لیٹر کہہ لیں جو بھی ہے وہ کتنا ہم جو ہے وہ برن کر رہے ہوں گے جس سے وہ سرٹن اموڈ آف ہی وہ پروڈیوز ہوگی جب میں ریکوائرڈ ہوگی وہ آگیا تو وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جو برن کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو کچھ فیول جو ایر ہے جس نے اس فیول کے ساتھ اس نے برن کر ہوتا ہے وہ ایک لوپ آتا ہے ایر اور وہ کیا کرتی ہے اس فیول کو اگر لیکوڈ ہے تو اٹرمائز کرتی ہے اگر گیسز ہے تو وہ پھر ڈگریوز کا مکس ہوتی ہے تو پھر مکس ہوگا برنگ ہوتی ہے برنگ ہونے کے بعد وہی پھر دوبارہ جو نین آپ کے پاس ایر آلی اس کے ساتھ وہ مکس ہوگے اوورال ساری ساری ایر کا تیمپیچر انکریز ہوتا ہے تو انکریز کرنے کے بعد پھر ٹرمائن میں جب وہ آپ کی ان ہوتی ہے پھر ٹرمائن میں دیفلی وہ آریڈ ہائیلی پریشرائز ہوتی ہے اور پ تیمپیچر انکریز ہو چکا ہوتا تو پھر ٹرمائن میں ایکسپنشن جو درہا ہمیں بھرک ملتا ہے یہ ہمارا بیسک کنسیپٹ ہے بیٹن سائکل بیٹن سائکل میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کی خاص سپسیفک ٹپکل ایک ریزن ہے مثلا میں بیٹن سائکل کے ادھر آتا ہوں اس کی ایک ڈائیگرام اوپر آتا ہوں کہ یہ تیمپیچر انٹرپی ڈائیگرام ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے اس کو یہ بک کی اوپر آئیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لائنز ہیں یہ اس طرح اوپر کی طرف یہ جا رہی ہیں یہ تیمپیچر انٹرپی ہو یہ چاہیے بے شک انٹھلپی انٹرپی بھی ہو سمٹائنگ یہ جو جو بڑھتا جاتا ہے اسی طرح یہ آپ کی جو انٹرپی جو وہ اور یہ دونوں بسکر ہوتا جاتا ہے تو یہ جو لائنز اگر آپ دیکھیں یہ لائن یہ جو فور ہے تو یہاں سے جب ہم ایکسپینڈ کرت ہیں یہاں پہ لائنز سپوز آپ آپ سپوز کریں کہ آپ نے ایم بی اٹیر یوز کر رہا ہے وہ تھرٹی سنڈی گریٹ کے ہیں تو اس سائیکل میں آپ نے اس کو اس کو پیش رائز کیا لائنز آپ نے اس کو ٹونٹی بار تک پیش رائز کیا اور ایک جو تیمپیچر لیمٹ تھی آپ نے لائنز سپوز اس کو تھرٹین اڈرڈ یا فورٹین اڈرڈ سنڈی گریٹ تک لے گئے اس کو جب ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یہ جو آوٹ کو پر تیمپیچر اچھا خاصا ہائے تیمپیچر ہوت یہ کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اتنی جو ہیٹ ہیں جو ہمارے پاس ڈوز ہو رہی ہے وہ اس کو ا Exodus کریں اگر میں ڈرکنیز کو پھینک دوں گا تو وہ اس میں کیا ہوا کہ پھر سپوز کریں ہاں فائی ویڈس سنٹی گریٹس کا تیمپیچر ہے تو فائی ویڈس سنٹی گریٹس یہ ہے اور ایم بیٹس سنٹی گریٹس ہے تو فائی ویڈس سنٹی گریٹس ہے تو فائی ویڈس سنٹی گریٹس دلٹا ٹی ہے انٹو میس فلویٹ اچھا خاص ہائر میس فلویٹ ہے اب ملٹی پلائے کر دیکھیں کتنی زیادہ ہیٹ ہم جب وہ تھو کر رہتے ہیں جب وہ ایٹموسفر پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کمبائن سیل کنفیلیشن میں پھر کیا کرتے ہیں ہم اس کو یوٹلائز کرتے ہیں یہ جو ہمارا یہاں پہ اگزاست ہوتا ہے تربائن کا اس کو ہم ایک کلائدہ یہاں پہ ہم نے ایک سٹیم گریٹر بنایا ہوتا ہے اس سٹیم گریٹر میں بیسکلی یہاں اس کو دیتے ہیں تو وہاں پہ جو کیا ہوتا ہے وہاں پہ اسی کی اگزاست سے ہم لوگ پھر سٹیم پروڈیوز کرتے ہیں وہی سیم جو ہیٹ رکووری اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیٹ ہے اس کو ریکاور کر دے گوتے ہیں تو سمپل ایک جنرائرک نام اسٹیم گریٹر جس کے کام ہے سٹیم پروڈیوز کرنا تو یہاں اس کی ہیٹ رکاوری سے سٹیم پروڈیوز کا اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ہیٹ رکاوری اسٹیم گریٹر جو کہ عام کاملی عام طور پہ اور پلانٹس میں بوائلر کا نام جو کیا جاتا ہے لیکن اس کا کمپینسیو نیم جو ہے وہ سٹیم ڈیویٹر ہے بوائلر اس کا ون آف ڈی پارڈ ہوتا ہے تو لیکن کامن لینگویج میں عام طور پہ اس کو آورال بوائلر بولتے ہیں کہ یہاں سے وہ گیا آپ کے پاس سٹیم ڈیویٹر میں سٹیم پروڈیوز ہوئی اس سٹیم سے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس سٹیم سے آگے ٹربائن میں ورک پروڈیوز کا سکتے ہیں مزید انرجی پروڈیوز کا سکتے ہیں اور پھر وہ واپس آپ کی آتی ہے آہ کننسر میں سٹیم آتی ہے کننسر کے بعد دوبارہ پھر اس کو اسی طرح پر فام کرتے ہیں کہ آہ اچھا اب بلکہ آہ یہ تو کنفیگریشن ہوگی نا اب میں نے آپ اس سے کیا ہوگا اس سے بسیلی یہ ہوگا کہ جب میں اس طرف کمبائنڈ سسٹم کمبائنڈ سسٹم مذلو کیا ہوگا کہ گیس سیکل ہے پلس سٹیم سیکل یہ ایز اوال اکھتے اگر یہ میں ان کو اپریٹ کرتا ہوں تو اس سیناریو میں میرے پاس افیشنسی کیا ہوگی افیشنسی ہم سمپری کیا لیکن افیشنسی ہوتی ہے جتنا ورک پروڈیوز کر رہے ہیں جتنی اس کی ہیٹہ میں دینی پا رہی ہے تو اب میں جب ورک پروڈیوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس گیس ٹربائنی پروڈیوز کر رہی ہے پلس اس کے ڈربائن جو سٹیم ٹربائن ہے وہ بھی پروڈیوز کر رہے ہیں دونوں وار کو گیس ٹربائن والے اور سٹیم ٹربائن کے ورک ایڈ کر رہیں تو توٹل وارک ہمارے پاس مرے ہوگا اور ہیٹ ہم کدہ در ہے ہیٹ صرف اس گیس سیکل میں در ہے باقی جو سٹیم اڈریٹر میں وہ تو صرف وہ اب کیا کر رہا ہے وہ انٹرلی یہاں سے ریکوور کر رہے ہیں ہم نے تو صرف فیوڈ کی پردنے یہاں پہ کی تھی جو آپ کے پاس گیس سیکل میں تو نیچے آپ کے پاس کیو آئے گا تو دیفنی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جب اس سے جو اگزار سے جو یہاں پہ ورک پروڈیوس ہوگا اس ورک کو بھی اور اس ورک کو بھی اگر ہم ایڈ کرے تو مر پاس چاہ خاصا ہائر ورک مر پاس آ جائے گا اور ریلیٹری لو ہیڈ سے تو دیفنی کیا ہوگا ایز کمبائن سائیکل کنفیلیشمنٹ کی ایفشنسی کافی ہائر ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کے ساتھ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سائنمنٹ ہے آپ نے کمبائن سائیکل پاور پلانٹ سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھنا ہے اس ٹائم کون سا ورکنگ میں جو کمبائن سائیکل پاور پلانٹ ہے جو ہائیلی ایفیشنٹ ورکنگ پاور پلانٹ ہے سب سے زیادہ ایفیشنسی لگا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لینا ہے دنیا میں دیکھنا ہے اور اس لئے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو آہ ترول پاور پلانٹ ہے غلبا تین پاور پلانٹ لگے تھے پچھلی گورنمائکہ ٹائم پہ ٹویلو ہنڈر میگا وارڈ کے آہ ان کی ایفیشنسیز آپ نے چیک کرنا ہے اس ٹائم ان کے دن جو جی کی گیس ٹرمائن جو بسیکل یوز کی تھی ان گیس ٹرمائن کی ایفیشنسی جو ہے آہ وہ بسیکلی آہ جو ہے وہ بہت ہائر کلیم کی گئی تھی ٹھیک ہے وہ بلکہ نویسٹ دی وہ کہیں بھی فیلڈ ٹیسٹڈ نہیں تھی وہ سبسٹلی یہاں پہ پاکستان میں وہ سپسٹلی جو بسیکلی جو جو فریم تھا جو جو موڈل تھا وہ پاکستان میں بسیکلی ٹیسٹ ہو رہا تھا اور اس گوپر خیر آہ پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں طرح کے اس گوپر ڈیفرنٹ رسپانسز بھی تھے اچھا اینیو آپ نے اس کو بھی دیکھئی گا بلکہ دو دو کر لیں جو دو آپ کی سائنمنٹ بنا رہتا ہوں اس کا جو پاکستان رہا ہے بلکہ اس کو ایک ہی سائنمنٹ رہنے دیتے ہیں بلکہ ہم کچھ اور دیکھ لیں گے اس کی اوپر کوئی زیادہ ڈیٹا تو نہیں آپ کو چاہیے ہوگا سپل ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ والا جو ہے اگر آپ کو آج کل کا ڈیٹا مل جاتا ہے اس کی افیشنسی ہے تو وہ ایون اور ٹھیک ہے وہ ڈیفرنی ہو آپ کی سائنمنٹ کچھ آہ چاند لگائی اور باقی ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں اسٹم جو پاور پلانٹس ہیں کون سا ہائیسٹ جو افیشنسی پروڈیسنگ پاور پلانٹس ٹھیک ہے ویدھ ریفرنس جیسے بقیادے ایک رپورٹ ٹیک ہوتی ہے نا تو چھوٹی سی کبال لبی چھوڑی کچھ بھی نہیں ہونا لیکن صرف یہ ہے کہ وہ پتہ چلے ڈیٹا آپ نے کہاں سے لیا کلنا وہ لائے پڑے صرف اس لیے اس کے لیے جب بھی کوئی بھی ہم جب رائٹنگ لیکھتے ہیں میشہ نیچے یہ میشہ اس کے آخر میں اپنے ریفرنس ضرور دیدی گا تاکہ اس کو میں ٹیلی بھی کر سکوں کہ یہ کہاں سے لیا ہو اچھا یہ آپ نے بنانا ہے دوسری اسی کے میں اندر آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو گیس سائیکل ہے گیس سائیکل کتنا ورک پروڈیوز کر رہے اور جو سٹیم سائیکلیسٹر کی جو کمبائن سائیکل کنفیگریشن میں یہ کتنا ورک پروڈیوز کر رہا ہے یہ کتنا ورک پروڈیوز کر رہا ہے ان ورک کی اپس میں کیا ریلیشنشپ ہے ایک بات دوسری بات اگر آپ کو دوسرا بھی مل جانا چاہیے کہ ان کی جو انیشیل انویسٹمنٹ کاؤسٹ ہے وہ کیا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک کامنس لی عام طور پر جو جم کیا جاتا وہ یہی ہے کہ آپ کی اگر کمبائن سائیکل کنفیگریشن اگر ہم دیکھیں تو اراؤنڈ ٹو بے تھرڈ جو کاؤسٹ ہوتی ہے ہماری وہ ہماری سٹیم سائیکل پر لگتی ہے سین سائیکل پر لگانا پڑ گا جو ڈیمن پلانٹ یہ کو لگانا پڑے گا کولنگ ٹاورز آپ کو لگانے پڑیں گے کولنگ جو بھی سائیکلز لگانے پڑیں گے تو سٹیم ٹرمائن تو آرڈی ہے اس کے لئے اپلا ساتھ بار بائلر یہ تو یہ ٹو بے تھرڈ آپ کی جو ہے یہ سٹیم سائیکل کیا سٹ ہوگی جو بھی اس طرح اور ون بے تھرڈ جو نا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا اس کی کاسٹ ہوگی گیس ٹرمائن کی تو سپوز کریں اگر فضل ہنڈرڈ جو ہے وہ میگا وارڈ کا پلانٹ ہے تو ایراؤنڈ جو ہے تھرڈی تھری میگا وارڈ جو ہے آپ کا سٹیم سائیکل پروڈیوش اچھا اب وہ دونوں طرف میں کاسٹ کی طرف سے سوڑی پلکی پہلے تھے اگر لیسپوز ہنڈرڈ میلین کا پاس ہنڈرڈ میلین ڈالر کا پلانٹ ہے ہنڈرڈ میلین ڈالر میں سے سکسٹی سیونڈ میلین ڈالر آپ کے ادھر جا رہی ہے یہ تھرڈی تھری میلین ڈالر آپ کی گیس ٹرمائن کے کسٹ آگی ہے ٹھیک ہے اچھا پاور میں یہ ٹولی ریوارس ہے پاور پروڈیوش اراؤنڈ سکسٹی مور دن سکسٹی یعنی اراؤنڈ سکسٹی سیون پرسنٹ آپ کا یہ کیسٹی سائیکل پروڈیوش کر ہوگا اور سٹیم سائیکل جا وہ آپ کا سرڈی تھری پرسنٹ پروڈیوش کر ہوگا تو یہ اگزیکلی مور الیس یہ ایراؤنڈ سکتا ہے اب یہ ایک جنرل سا یہ کہنے کا ایک ہے لیکن آپ نے یہ اگزیکلی فکر ذرا ہے اس کے آپ نے دیکھنا ہے جو بھی ہائیلی ایفیشنٹ پلانٹ اس کا دیکھنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ کونٹ سا کتنا پروڈیوش کر رہا ہے پاور پروڈیوش کونٹ سا کتنی کا رہا ہے سٹیم والے کتنی کتنی کا رہا ہے اور بیاس والے کتنی کا اور کسٹ کبھی اسے اگر اس کا نہیں ملتا ہے کسی اور پلانٹ کے کوئی اگزمپل لے لیں جہاں سے وہ کسٹ کندازہ ہو کے اس پس پلانٹ اوپر ان کی پاور ریشوز کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی کسٹ ریشوز وہ جس کو ملتا ہے وہ بیشہ کا پرائی ایفیشنٹ کرنے ہی ملتا چاہے بیشہ کا وہاں اسی کو لے کر ریفر کر رہا ہے جس کا ڈیٹا ملتا ہے لیکن افیشنٹ آہلی جو بھی ہے وہ آپ نے سپیسیفک اس کا ملتا ہے وہ لے نا ہے ٹیکنیکل ڈیٹا کے بھائی پاور کونٹ کسٹ کنی پڑیوز ہو رہی اچھا اچھا اس میں ایک اور پوائن تھا میرے میں 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 چھوڑا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہاں ایک اور چیز یہ ہے کہ ان کی کوسٹ جو ہے اور کوسٹ میں چلے خیر اس میں ہی انداز ہو جائے گا ایک مائن سیکل اور پہران کے کتنے میں سوال کوتا ہے تو اس کے کتنے اس کی کوسٹ آتی ہے یہ سیکندر ای ٹھنگ ہو جائے گا i think 1 megawatt 1 million or 1 million and around that one i have to confirm ہم گی لگا ٹھیک اچھا جی جی میں کہہ رہا ایک assignment assignment 1 assignment 1 ایک assignment 1 سے پہلے اس میں کوئی اس پہ ٹائنگ نہیں لگا اس میں کوئی لنبا نہیں کوئی اس پہ ٹائنگ نہیں لانا ٹھیک ایک پیج کی لکھتو information آپ نے اس کو کوئی مسئلہ ہاتھ سے لکھ سکتو کوئی ایسیو نہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ submit کرو بس صرف مقصد مقصد صرف یہ تک کہ ہم ان چیزوں کو set کر رہا جو ہمیں تھوڑا اپنے بھی ہمیں اپیل کرتی ہو نا ایک تو exam کے perspectives ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چلیں وہ ہمارے اپنے knowledge بھی تھوڑا ذاقنہ کریں گے specific to جنرلز یہ پورس کے excuse me sir یہ project ہوگا اس project کا جی بالکل وہ بلکہ اسامہ صاحب سے میں نے اسامہ صاحب آپ کو تھوڑا سا help out کریں گے بتائیں گے last time میں نے discuss کیا تھا ان سے میں لے رہے تو تھوڑا سا آپ کو explain بھی کرتے ہیں سر وہ آگے papers غیرہ آ جائیں گے تو ابھی اگر پتہ چل جائے اس کے بارے میں نہیں نہیں ٹھیک وہ ایک دو ویگ سے دیلے ہو رہا ہے میرے ان سے پڑھا دو ویک پہلے میری سر سے مات ہو جی پہ ٹائم نہیں کوڈنیٹ نہیں ہو پایا من سے کیا تو موکشش کرتے ہیں کل یہ پرسو ہی نا میک سے ہم بندے تک وہ آپ کو دس پترہ میں ان سے ہم لے لیں گے وہ تھوڑا سا آپ کو بلکہ ایکسپلین کر لیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا لیکن میں نے ان سے ساتھ سے دوبارہ پہلے دوبارہ پھر میں نے بات کی تھوڑا تو بھی آپ لوگوں کا یار ایک پیلو ہے تو تھوڑا سار کی کی یہ مانے مانے کے بندے تو انہیں تھوڑا ایڈیا تو وہ تھوڑا سا آپ کو ایڈیا دے دیں گے کیس پرسپیکٹیف سے آپ نے وہ کرنا ہے تو وہ تھوڑا ایزی ہو جہاں اچھا ہو جائے گا اچھا باقی یار یہ آپ اس کو تو پاڑی لوگ ہیں ٹھیک ہے گیس ٹرمائن سائیکلز کی ہم بات کر رہے تھے یہ آرڈی آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے اس کے اولی میں پیڈ بھی ہم لوگ کر رہے تھے کہ کمپریسر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس کمپریسر چیمبر رہے اس طرح ہمارے پاس ٹرمائن ہے تو ہم نے بات کی تھی اس طرح کلو سائیکل کی میں نے کہا تھا اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس یہ اوپن سائیکل ہے اس میں کیا ہے کہ ڈرکلی جو یہاں سے یہ کمپریسر سے جو ایر آتی ہے یہ ڈرکلی فلوڈ کے ساتھ بھرن ہوتی ہے اور پھر وہی فلوڈ کے ایسے جو ٹرمائن ہو جاتے ہیں پھر وہ اگزاز کر پتے ہیں انوارمنٹ میں اور یہ جو پاور ہے جو ٹرمائن ہے اس سے بسیکلی یہ آپ کا جو آگے ڈیلیور ہو رہی آگے جب الیکٹریکل پاور جنریٹ کر رہے ہیں کچھ بھی یہ ٹرمائن دونوں کام کر آگے پاور کو ڈیلیور بھی کر رہی ہے اور ساتھ کمپریسر کی بھی 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 رہی ہے اچھا اب ایک اور چیز مائن میں رکھیں گے کہ پمپ کی کیس میں ہمارے پاس بہت کم ورک ریکوائیڈ ہوتا ہے رہیٹیو لی راون اپ کو بزیمپل دوں تکیون سو سو میگا وارڈ 1 20 سمتھنگ میگا وارڈ کی ٹرمائن تھی اور سٹریم تربائن تھی اور اس کے لیے جو لگا ہو تھا جو ہے یہ اپنی فیڈ وارٹ پمپ ہے جو پریش رائز کرنے کی کہ وہ اراؤنڈ 1 مگاوارٹ لیکن جو گیس ٹربائن کی کیس میں جہاں پہ کمپریسر ایر کو کرتا ہے اس سینریو میں آپ کو کمپریسر بہتا دور کنزوم کرتا ہے تو اس سینریو میں یہاں پہ ہوتا ہوتا ہے کہ اراؤن 50% کے آس پاس ٹربائن کے کمپریسر کنزوم کرتا ہے لیس پر اگر 100 مگاوارٹ ٹربائن پروڈیوز کر رہی ہوتا ہے تو اراؤنڈ 50 مگاوارٹ تو کمپریسر کنزوم کرتا ہے باقی 50 ایچھلی آپ کو ریلیور ہو رہی ہے تو ایک اگر میں آپ کو چھوڑی سی اگر میں آپ کو اسائنمنٹ اسائنمنٹ یہ دوں یا اس فیکٹ کو بھی یار ایک لائن کو بھی لیکھ لینا یہ بھی لائن بھی یہ کسی بھی اٹھا لینا کوئی بھی اٹھا لینا جو بھی آپ کو جس کا ازریلی ملے ٹھیک ہے ایک منٹ سارچ کی بات آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے جس کا آپ کو چھوڑی سر ڈیٹا ملتا ہے کہ اس کی سپیسیفک گیس ٹربائن میں ٹربائن کتنا پروڈیوز کر رہی ہے اور کمپریسر کتنا پروڈیوز کر رہی ہے انسٹرنڈ کر رہے ہیں کہ یہ لائن ایڈ کر لیتا ہے دوسرا جو ابھی میں اسائنمنٹ بتا رہا تھا وہ یہ تھا جب میں پاور پروڈیوز کی کر رہا تھا جب میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کا جو آپ کا گیس سائیکل ہے وہ آپ کا ٹو بے تھرڈ پاور پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے اور ون بے تھرڈ پاور پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے سٹیم سائیکل تو اس سینریو میں یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ وہ سینریو ہے جس میں آپ کا سٹیم سائیکل پیورلی ہیٹ رکوری بیس میں چاہ رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو فلو گیسز ہیں صرف و صرف اس کی ہیٹ ٹو پر آپ سٹیم پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن سم ٹائم آپ کے پاس ایسے بھی بوائلرز ہوتے ہیں جن میں آپ کیا کرتے ہیں یا سٹیم لیٹرز ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ اگزرری جو ہے ہیٹنگ سسٹم بھی لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک تو وہ ادھر سنو کیسز آنے ہیں پلس مزید فیول اور ایر کو بند کر کے مزید سٹیم پروڈیوز کر رہتے ہیں اور اس سے پھر آگے سٹیم ٹربائن وہ بڑی سٹیم ٹربائن لگا کے وہ زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں یہ ایسے بھی ذریعی کے سم ٹائم یہ بھی ایڈوانڈج ہوتا ہے ہر ٹیم آپریٹ نہیں کرتے صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ گیس ٹربائن اگر آپ کی بند ہو گئی ہے تو چلیں سٹیم ٹربائن چلتی رہے تو پھر وہ آن کرتے ہیں لیکن میں اس سنو کیلے میں بات کروں کہ آپ کا یعنی کہ اگر وہ دو سنو کیلے اکی ہے کہ جب وہ بند ہوتا تو پھر آن کریں یعنی کہ تحرین پر آن کریں تو پھر آن کریں ٹھرڈ پور آن کریں اور ہیٹ پوڈیوز کریں اور ہیٹ پوڈیوز کریں اس لگے سپسیفیکلی وہ یہ چیز دیکھ کریں ٹھیک ہے اس کے مدر وہ کنٹیبوشن ہو کوئی اگر فائرنگ ہو رہی ہے ہیٹ بند کر رہے اچھا اسی طرح تربائن میں لو پریشر سکشن ہائی پریشر سکشن اب اس میں ٹو شیفت سنگل شیفٹ دیکھیں اب یہ تربائن میں اس کو کیا کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ جو دکھایا ہے سنگل شیفٹ دیکھائی گیا سنگل شیفٹ تربائن یہ ہوتی ہے آپ کا کمپریسر اپریٹ کر رہا اس نے کیا کیا آگے ایر کمپریس کی اور آگے فیول بھرنے کی کمپریسر کمپریسر چمبر تو موو نہیں کرتا وہ فکس ہوتا ہے وہاں سے ہونے کے بعد جو تربائن میں جب آگے آتی ہے انٹر بائن میں تو یہ اس کے لیے بلیڈ موو کر رہا تو یہ دونوں ایک ہی شیفٹ اوپر موو کرتا ہی ان کیا ہوا کہ جو آرپیم لیس پور تھری تھوزن آرپیم پہ کمپریسر موو کر رہا ہے اسی پہ اوپر آپ کی تربائن موو کر رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کمپریسر کو ڈیفرن آرپیم پہ اگر ہمیں چلانا چاہیں تو یہ نہیں چلا سکتے اب ان دونوں کو سیم ہی آرپیم پہ ہم اپریٹ کر گئے لیکن اگر ہم ایسا کر رہیں کہ جو یہاں پہ اس کو ہم دو سیکشن میں ڈوائیڈ کر کے ایک سمال سیکشن ہے یعنی اسی کو ہم دو میں ڈوائیڈ کرنا ہے ایک سمال سیکشن بن گیا وہ یہ وہ اتنا پاور پڑیوز کرے گا جتنی کمپریسر کی کو ایڈوائیڈ ہوگی لیس پر ہم نے کہا کہ ہنلڈ مگوارٹ والی ٹوٹل گیس ربائن ہوتی جس میں فیفٹی اس کی رکوائیڈ میں ہوتا ہے تو فیفٹی ہم نے ادھر کر دیا سیدھا یہ اس کے جو کی کنیک کر دیا اور باقی فیفٹی ہم ادھر یہاں پہ کھا رہا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایون اس کے لئے ایک اور بڑکی کنسلیشن میں جاتا ہوں اس کو ملٹی سپول کا کہتے ہیں آئی تینک ٹو سپول تھری سپول بھی اس کو کہتے ہیں یہ عام طور پر ایرو ڈیریویٹیو گیس تربائن جو اگر آپ تربائن جو ہے اس کو ڈیفرنٹ آرمی پر چلانا چاہے اور کمپیسر کو ڈیفرنٹ اچھلی کیا ہوتا ہے جب ایفیشنسی کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ آرپیم کیوں پر ڈیفرنٹ ایفیشنسی آپ کو کرنا چاہتے ہیں اس سناریو میں پھر کیا کرتے ہیں ان کے ملٹی شافت کرتے ہیں اور پھر ان کا دریمہ گیر میکنزم لگا لیے گیر میکنزم کی بیس کپر بھی لیسپور میں سپری اگر اسی طرح گیر بھی لگا لیتا ہوں تو اس سناریو ایک تو وہ ہے جسے آپ کے آرپیم چینج کرتے ہیں دوسرا یہ کرتے ہیں گیر کے علاوہ ملٹی سپون سے کیا کرتے ہیں کمپریسر کے اندر بھی لیسپور میں ڈیفرنٹ سٹیجز بنا دیتا ہوں اور یہاں بھی آئے پریشر اور لور پریشر کو ڈیفرنٹ ٹربائن کے سکشن در کنیکٹ کر رہتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ سکشن ڈیفرنٹ آرپیم کو پر اوٹی مری اپریٹ کر رہتا ہے اور اندی آگے آپ کو آگے وہ پاور ڈیلیور ہوتی ہے اور اندی آگے وہ پاور ڈیلیور ہوتی ہے سب سے کہہ پھر ہوتی ہے تو کلاس کے بعد آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجئے گا جو ابھی تک ساری اسائیمنٹس ہمارا ہوئی ہے ساری اسائیمنٹ کی پھر فیو نہ رہی ہے اس لیے سر جو آپ کہہ رہے ہیں پاور پلانٹ کی اسائیمنٹس مل نہیں نہیں کہاں پہ اپلوڈ ہوئی ہے یا پھر کرو کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے صحیح بہت ہوں گا کوئی سر وہ آپ نے کہیں ٹربو مشینری کی تو نہیں دی تھی وہ نہیں نہیں یار اس میں اس میں پاور پلانٹ دیتی ڈیو کی کوئی چیک کرنا ہے گیس اور سین کربائن کے وہ تین پر آپ نے پاور پلانٹ سے بتایا کہ کسور میں جان میں اور ایک شیفو پورا میں ان کا کوئی دیکھنا تھا ایک انہوں نے اس پر اس پر ڈسکس کرتا ہے یہ سال سال چھوٹے میں نے دین تھی ایک تو ہم نے وہ پروڑیٹ ڈسکس کیا تھا ایک اپنا یہ اس پر پرشان ہوئے ہیں اگر میں آتے ہیں اگر میں نوڈ رکھے نا پھر اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسکس کرنے پھر اچھا یہ آپ ساتھ شیئر ہو گیا ہوگا اس کو یہ بڑا ہو سکتا ہے مجھے آئے یہ یہ آپ کے پاس تھری سپور گیس ٹربائن ہے ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے سب کو اچھا اس میں دیکھیں گا یہ آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کی پاس فین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایرو ڈیرویٹیو گیس ٹربائن کے مارک کر رہے ہیں ایرو ڈیرویٹیو گیس ٹربائن کیاہتے ہیں جو ہمارے ایرکلینز میں لگے گئی ہیں کمیشل ہو گئے ایوہن فائٹر درس ہو گئے ان میں گیس ٹربائنز لگی ہوتی ہیں یہ ان کو ایرو ڈیرویٹیو ہوتی سپسیفکل ڈیفرنشیڈ کرنے کیونکہ گیس ٹربائنز جو لینڈ بیس ہوتی ہیں آہ یہ مثلا گیس ٹربائن کا جوس ایمپل ایلیکٹی سٹیکلی پاور پرانک میں بھی ایوہن اس میں یہ جو کروز جو بڑے شپس ہوتے ان بھی ہوتے ہیں پاور پرپلشن کے لیے تو ایک تو یہ والی ہے دوسری جو آپ کے پاس سی طرح ہیں جو کہ پلینز کے ساتھ لگے ان کو سپسیفکل ایرو ڈیرویویٹیو ہوتے ہیں وہاں پہ اصلی آپ کا ویٹ کنسٹرینٹ اور وہ تھوڑا ڈیفرنڈ ہوتا ہے باقی ادھر رویس سیم سائیکل ہے جس کو پر وہ اپریٹ کرتے ہیں اچھا اب آپ کے پاس فین ہے یہاں اسی طرح یہ آپ کے پاس پھر جو آپ کے پاس جو ہے وہ کمپریسر ہے اچھا انلٹ گائیڈ ویلز ہوتے ہیں یہ سمپل فلو ریٹ کو کنٹرول کرتا ہے کتنا فلو ریٹ ہائی ہے یہ ہائے کنٹ کرنا اب یہ دیکھیں گا شیفٹ اس کو دیکھیں گا یہ لو لو پریشر یا یہ آپ کے پاس آپ کے پاس کمپریسر آگیا یہ دو کمپریسر کے ہیں یہ Haven پاس ہائی پریشیر ٹربائن ہے کیونکہ سب سے پہ نگ کون father سب سے اس درنٹ میں آپ جان بات جاتے جاسعے ہیں تو پریشور بڑھتا جاتا ہے تو یہ لو لا یہ انٹیمیٹی نہیں پریشیر کمپریسر آگیا ٹھیک ہے یا ایونس کو اس کو یہ اگر آمدر پر یہ ای فین ہوتا ہے یہ چلے کمبریسر بھی ہوتا کمپرسر ہوتا ہے یہ تو فین ہوتا ہے مشون سے پہلے یہ پرشیر اس کے بعد ہائے پریش رکم پرشیر اس کم بولتا ہے اس کے بعد ہائے پریشیر ہو گیا پھر یہ کمبرسنٹ سیمبر کی بعد تر بائن سٹارڈ سیکشن یہ سف س پر ہائے پریشیر بہتر ہے کیوں یہاں ایپریشیر ہے کہ یہاں ایکسپوز ہو رہی ہے پھر جو جو ایک سپنشور ہوتی ہے تو اس کا پیشہ کم ہوتا جاتا ہے انٹیویڈی پریشت ہے اور یہ مات پاس لو پریشت ہے اب یہ سکس ایلیمنٹ ہے جو کہ روٹیٹ کر رہے ہیں دیکھا جاتا تو ویسا تو یہ ایک تربائن ہے اور یہ اوورال کمپریسر ہے اور یہ پھر فین ہے اب ان سے انہوں نے روٹیٹ ہونا ہے اب دیکھیں اب اس طرح کیا ہے کہ ہائے پریشت تربائن سے وہ ہائے پریشت کمپریسر کو وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے ان کے اپنے ڈیفرنٹ آرپن پر روٹیٹ کروا رہا ہے کیونکہ جب یہاں پہ آپ کی پاس ہائے پریشت زون میں یہ کمپریسر بھی ہائے پریشت پر یہ تربائن بھی اس پریشت میں آپ کو ڈیفرنٹ آرپن کو پر اس کو سور کرتا ہے تو اس نے یہاں پہ یہ کیا کیا ان کو اپس میں کپل کی باقی سے لانا جاتا ہے پھر اسی طرح دوسری شیفت آگئی آپ کی انٹرمیڈیٹ پریشت والی وہ انٹرمیڈیٹ پریشت کر رہی ہیں اسی طرح ہمارے پاس لو پریشت ٹرمائن جا ہے وہ ہمارے پاس کیا کس کے ساتھ کر رہی ہے وہ فین کے ساتھ کر رہی ہو یہ پروپرشن پروڈکشن کے لیے کر رہی ہیں اسی طرح ایون ایڈزاست کو اوپر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اگر وہ اس کا جو ایڈزاست ہے یہاں بھی آپ کے پاس دیفنٹ اس کی سٹل اس کے اندر انرجی کنٹینٹ ہوتا ہے اور یہاں پی بھی آپ ایزا جا وہ نوزل آپ کی لگی ہوتی ہے جس سے بھی سکر ہوتا ہے آپ کی پاس کیا ہوتی آپ کی پاس تھرست آپ کو مطلب ہوتی ہے اب سمجھے ملٹی سپول کا مطلب کیا ہے یہاں پہ یہ نسانل درپو ٹری سپول ہے ٹو سپول بھی رین میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے bum آ� آج 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 باقی یہ آہ یہ یہ آہ یہ آپ لوگ تھوڑ سا ان کو یہ پڑھے دیں 웃ما آپ کو پاس ů موسیقی 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 اگر آپ کو ملتے ہیں اس کا سپس ٹرم اس پہنس ٹائم فرم آئی دل فل لور سنکران بات کرتا آپ مجھے کہنا ایک سٹیم سیچل بیس پور پر آنے کو آپ کو سلانا ہے دین سائیچل دونوں کو چلانے دونوں ہندنڈ مگوار کے اب دونوں بلکہ روکے پڑھے ہیں آئیڈل ہیں آج اب ان کو میں زیرو سے ہندنڈ مگوار تک لے کے جانا تو دونوں کتنا ٹائم لیں گے یہ یہ میٹر کرتا ہے آج کل ہمارے پاس کیونکہ بیسیکلی کوشش کی جاری ہے کہ ہمارے پاس جو انرجی سسٹم نے زیادہ زیادہ کیا ہے نیو بلکہ شفٹ ہوتا ہے نیو بلکہ اندر تا فلیکشویشنز ہوتا ہے فلیکشویشنز کو میٹ کرنے پر یہ آپ کے پاس فاصل فیول بیسٹ یا مائٹ بھی لازمی فاصل فیول سٹیم ڈریشن کی بائیو میس بھی بھی نسکا سکتے ہیں تو یہی سیم ٹیکنالوجی بھی اگین جوز ہوگی اس فلیکشویشنز کو میٹ کرنے کیونکہ گریڈ میں آپ کو سٹیبل پاور چاہیے تو جتنا جہاں سے وہ آپ کے پاس وہ ڈیکریز آئے گا اسی طرح تو پھر اسی طرح اگر آپ کو سڈن اسی طرح کو فیلیور ہویا ہے یا آپ کو اسی طرح کو ڈیکریز آیا ہے تو پھر یہ پاور پانڈ میں کتنی ٹائم میں بیسک لیے اس کو کیا کر گا اس کو میٹ کرے گا تو اچھا یہ میں اس کو اچھا اور کون سے تھی اور کون سے تھی سٹیبل کون سے تھی دیکھنے تسور میں جانگ میں اور شے کو پورا میں شاہ 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 دوسرا تھا کسی تھی 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 شاہ 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 ہو پتہ سکتا ہوں بھی پتہ نہیں ہو پیج کی در ہے اچھا چلو وہ پھر در ہلک کرنا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا پیسٹی کنٹرول اچھا میں نا بلکہ ابراہیم کتھو یہ آپ لوگ سا شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا یہ کوئی لمبی چوڑنیں نہیں لکھنی یار ایک پیج کی بنائیں ڈیرڈ پیج بنائیں صرف کام کی بات بھی میں لکھیں چاہے بلٹس میں لکھیں چاہے جو کچھ کوئی آپ نے اس میں سینس نہیں مارنی آپ نے آپ نے کوئی ٹائم نہیں لگا رہا ہے ان چیزوں کے پر ٹھیک ہے صرف ٹائم وہ لگانا ایمین یوزفول ٹائم وہ وہ کوئی نہ خوشکتری میں ٹائم لگانا نہ کسی چیز میں لگانا ہے صحیح ہے صرف ریفرنسز کہہ رہا ہوں ریفرنسز ضرور لگانا یہ اپنی سے بیس پیکٹس ہوتی ہے صرف وہ والا سپسیفک کہیں آپ سے ملے تو اس کو ریفرنسز ضرور آپ دے رہا ہوں ہوں میرے میرے باقی سنیمہج وہ آپ کے ساتھ اب رہیم کے دورے میں شیئر کرتوں گا اور کوئی 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 سی مجھے بڑے نائس لوگ ہیں تو ٹھیک ہے پھر اللہ یار آپ لوگ زمان برکے تو باقیہ بھی ہمیں ٹرب لوگو کلاس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں وہ چلیں ٹرب لوگ پر اپنے سکو سٹار کرتے ہیں تینکیو سر جی جی پلیس سر کوئی آدھا گھنٹہ دے دینا نماز بغیرہ پڑھ لیں پھر تیبو سٹار کر لیں ڈجی پڑھ لنسان ڈجی پڑھ لیں ڈجی جو ڈجی 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 ڈ موسیقی